اسلام علیکم سپیشلی سٹوڈینٹس کیلئے یہ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے ادھر وائیڈ بورٹ پہ میں ایکسپلین کرنی کیلئے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسانی ہو آپ آسانی سے سمجھ سکیں تو تھوڑا سا ادھر دیکھے میں لکھ دیتا ہوں ٹائم منجمنٹ اب چار طرقے لوگ وقت گزارتے ہیں امپورٹنٹ زینگی میں کچھ کام ایسے سامنے آتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور دوسرا ارجنٹ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگ ارجنٹ بیس پہ کرتے ہیں اور تیسرا ناٹ ایمپورٹنٹ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے لئے ناٹ ایمپورٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ناٹ ارجنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چار کٹگریز ہیں ان چار کٹگریز کے تحت لوگ وقت گزارتے ہیں اب میں مزید ایکسپلین کرنی کے لئے وائٹ بورڈ کی طرف آپ کی توجہ مجزول کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ اور لوگ ایمپورٹنٹ بیس بھی ہی کرتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگ ارجنٹ بیس کرتے ہیں اور تری کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ناٹ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور فورت بھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ناٹ ایمپورٹنٹ بیس پہ لوگ کرتے ہیں اب زندگی میں اپنے آپ کو ایسا منچ کرنا ایسے طریقے سے اپنا ترتیب اپنا ٹائم سٹ کرنا اپنا وقت سٹ کرنا جس سے زندگی میں سکون ہو اور بروقت سارے کام ہو سکیں یہ ٹاپک ہی اس چیز کا ہے اب ایمپورٹنٹ پہ آتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں تو وہ کام ایمپورٹنٹ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ارجنٹ بیس بھی کرتے ہیں جس طرح یہ پالیٹیشن ہوتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا جب بھی آپ ملتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے فون آ جاتے ہیں فلا جگہ میں نے جانا ہے اب یہ میٹنگ کرنی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنے ہیں پلس ارجنٹ تو سارے کام یا زینگی کے زیادہ تر کام ایمپورٹنٹ اور ارجنٹ بیس پہ کرنا یہ نقصندے ہے اور اس سے سٹریس میں بندہ چلا جاتا ہے سٹریس دباؤ ہر وقت انسان دباؤں گا رہتا ہے سٹریس اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری کٹکری کے ہیں کہ ایمپورٹنٹ کام کو وہ ناٹ ارجنٹ بیس کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ کام ایمپورٹنٹ بھی ہے لیکن وہ ناٹ ارجنٹ بیس کرتے ہیں مثلا بیجلی کا بل آیا ہوا ہے لاسٹ ڈیٹ اس کا بیس ہے لیکن وہ پہلے سے چودہ تاریخ کو یا پندرہ تاریخ کو وہ بل ادا کر کے ناٹ ارجنٹ بیس کام کر کے وہ آسانی سے سکون حاصل کر سکتا ہے سٹریس سے بچ سکتا ہے تو ایسے لوگ جو کام وقت پہ کرتے ہیں ایسے لوگ ٹائم منجمنٹ میں سکسیسفل کٹیگری میں آتے ہیں ایسے لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں سکسیسفل اب تیسری کٹیگری کی طرف آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیسری کٹیگری میں چلے جاتے ہیں تیسری کٹیگری کے تحت ان کی زندگی کا سسٹم ہوتا ہے اسی طرح کہ وہ اپنا زندگی اپنا وقت گزار لیتے ہیں رفتے ہیں اب رفتے ہیں stress important not urgent successful not important plus urgent کہ کام important بھی نہیں ہے لیکن urgent بیس کرتے ہیں مثلا راستے پی کوئی آپ سے آکے مل کے کہنا شروع کر دیتا ہے فوراً چلیں جی میرا کام ہے ادھر چلتے ہیں میرا کام ہے ادھر چلتے ہیں تو important نہیں ہے وہ کام آپ کی لئے لیکن urgent بیس آپ کو کہیں اور جانا پڑ جاتا ہے جانا پڑ سکتا ہے تو ایسے لوگ ان کی زندگی زیادہ تر ان کا جب وقت ایسا گزرتا ہے تو ایسے لوگ سوشل کہلاتے ہیں ایسے لوگ سوشل طریقے سے وقت گزارتے ہیں لوگوں کے فلاہ و بیبود کے کام آتے ہیں تو سوشل کٹیگری کی یہ لوگ ہیں سوشل اب فورت کٹیگری کی طرف آتے ہیں کٹیگری کی طرف آتے ہیں پلس ناٹ ایمپورٹنٹ کچھ لوگ ناٹ ایمپورٹنٹ بیس پہ اور ناٹ ارجنٹ بیس پہ اپنی زندگی کا زیادہ وقت گزار لیتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں مثال کے طور پر فیس بک یوز کرنا ویٹسپ یوز کرنا گیمز وغیرہ انٹرنیٹ پہ ہر وقت مشروف رہنا مطلب فیس بک یوز کرنا یہ ایمپورٹنٹ بھی نہیں ہے اور ارجنٹ بھی نہیں ہے آپ کا یہ تو یہ لوگ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت ناٹ ارجنٹ اور ناٹ ایمپورٹنٹ بیس پہ زیادہ تر وقت گزارتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جو کٹیگری کو نام دیا گیا ہے وہ ہے ٹریبیا سرس فیلٹر سرس فیلٹر یہ سوشل کٹیگری میں آتے ہیں تو ایسے لوگ جو ناٹ ارجنٹ ناٹ ایمپورٹنٹ بیس وہ گزارتے ہیں وہ لوگ ٹریبیا کٹیگری میں آتے ہیں معلوماتی ایسے لوگوں کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹریبیا تو یہ چار کٹیگریز ہیں جس کے تحت لوگ اپنا زندگی گزار لیتے ہیں ٹائم منیجمنٹ اب یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے میں آپ کو سمجھا سکوں آسانی سے آج کی ویڈیو اتنا ہی کافی ہے مزید اچھی اچھی ٹاپکس ایمپورٹنٹ ٹاپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے یہ ویڈیو دے کر فیڈ بیک ضرور دیجئے گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ فیدہ اٹھائیں حاصل کریں فیدہ اور سٹوڈینٹ لائف لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے کٹیگریز کو خود منیج کریں السلام علیکم